السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے جو تھم نیل سے آپ کو ایڈیا ہوگا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے کیونکہ دوستو یہ جو کرونا وائرس اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے سارس کووی ٹو یعنی سارس کووی ون پہلے آیا تھا دو ہزار دو ہزار تین میں تو اس میں کووی تو ہوتا ہے کرونا وائرس وان اور ٹو ہے کہ جب یہ آئے ہیں جیسے دو ہزار دو دو ہزار تین میں وہ آیا تھا تو اس کو ہم ون کہتے تھے لیکن اس وقت اس کو سارس کا نام دیا گیا تھا لیکن جب یہ دوسرا بھی آ گیا تو اس کو ہم نے پھر سارس کے ساتھ کووی ٹو لگایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بیماریوں میں دو ہزار دو اور دو ہزار بیس یعنی انیس بیس میں آنے والی بیماری میں سارس لگا ہوا ہے سارس کسے کہتے ہیں سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ پری ڈومیننٹلی یا غالباً ایک جو ہمارا وائٹل آرگن ہے اس کو متاثر کرتا ہے جس کو ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں وائٹل آرگن سے مراد دوستو ایسے پانچ ایسے آرگنز ہیں پاس ہیں پانچ ایسے عضو ہیں ہمارے جسم میں کہ خدا نہ خاصتہ اگر ان میں سے کوئی ایک فیل ہو جائے مکمل طور پر یا ان پانچ میں سے دو یا تین کسی حد تک فیل ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے اس کا رہنا محال ہوتا ہے وہ پانچ وائٹل آرگنز کون سے ہوتے ہیں ان میں ہے دماغ ان میں ہے دل ان میں ہے لنگز یا فیپڑیں ان میں ہے لیور جگر یعنی اور کیڈنیز تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیماری ہے جس کو اب ہم سارے کورونا کی بیماری کہتے ہیں تو یہ پری ڈومیننٹلی ہمارے فیپڑوں کو یا ریسپیریٹری سسٹم کو متاثر کرتی ہے اور اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں سارز سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم سویر ہوتا ہے بڑی شدت سے جو کوئی چیز حمل آور ہوتی ہے ایکیوٹ اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سے تو موجود نہیں تھی لیکن اب آکے ہوئی ہے اس کا میں مقابلہ آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے سی او پی ڈی کا کرونک اوبسٹرکٹر پلمونری ڈزیز یعنی اس میں کرونک کا لفظ آیا ہے کہ دائمی ایک سانس کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایکیوٹ کا ہے سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری کہ جو سانس کا جو پورا سسٹم ہے اس میں اور سنڈروم کہتے ہیں جو اس کی علامات آتی ہیں تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے جیسے کسی شخص کے اندر جب کرونا وائرس جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں جو علامات آتی ہیں اس میں ہے بخار اس میں ہے کھانسی اس میں ہے جسم میں درد کا ہونا اس میں ہے تھکاوٹ کا ہونا اس میں ہوتا ہے کہ ناک یعنی سینس آف سمیل اور جو ٹیسٹ ہے سینس آف ٹیسٹ اس کا متاثر ہونا بعض لوگوں کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ تو وہ کچھ علامات ہیں جو ہر وائرل انفیکشنز میں ہو سکتی ہیں اور اس سے اگر آپ نکل بھی آتے ہیں تو آپ کو کوئی جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا لیکن یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈراتی ہے اس وائرس سے متعلق وہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خاصتہ ہمارے کسی پیارے کا سانس خراب ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو لے کے جاتے ہیں امرجنسیز میں ان کو لے کے جاتے ہیں ہسپیٹلز میں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ جب کرونا کا کوئی مریض اس وقت ہم لے کے جاتے ہیں کہ جب اس کا سانس خراب ہو جاتا ہے گھر میں تو یا تو خدا نہ خاصتہ ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے کے بہت کہ پہنچنے کے بعد بہت جلد اس کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کی جان کو نقصان ہو جاتا ہے میں اپنا جو پرسنل ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کووڈ سے پہلے بھی جو آئی سیوز میں ہوتا تھا کہ جب ہم دیکھیں آئی سیو کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو بڑا ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے ان کو ہر وقت بڑا ہوشیار ہونا پڑتا ہے کیونکہ سیریس مریض ہوتے ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مریض اچانک ڈاؤن نہ ہو جائے اس لیے اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی پیارہ کبھی آئی سیو میں داخل ہوا ہو یا آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو جانے کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مونیٹرنگ بہت ہوتی ہے وہاں پہ کارڈک مونیٹر لگا ہوتا ہے جس کے اوپر اکسیجن آ رہی ہوتی ہے جس کے اوپر ہارٹ ریٹ آ رہا ہوتا ہے بلڈ پہ شرار ہوتا ہے تو مختلف قسم کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آئی سیو کے مریض یا تو ڈاکٹر اور سٹاف کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں یا پھر ان کو کہیں نہ کہیں پہ سینٹرل مونیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ میری یہ مشاہدہ تھا میری یہ ابزرویشن تھی کہ جب بھی کوئی مریض اس طرح کا خدا نہ خاصتہ اس کا دل رکھتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جو سیچوریشن ہوتی ہے اس کی جو اکسیجن ہے اس کے خون کے اندر جو مقدار ہے وہ کام ہوتی ہے اس کے دو سے تین منٹ کے بعد یا تین سے پانچ منٹ کے بعد یا پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے یا باقی جو اس کا ہوش ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ سینس ڈیویلپ ہوئی تھی کافی سال کے اندر کام کرتے ہوئے کہ مریض کی جو سیچوریشن ہوتی ہے یعنی جو اوپر ایک ایسا ڈیجٹ آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مریض کے خون کے اندر کتنی اکسیجن ہے اس کو ہم اپنی ڈاکٹری کی زبان میں کہتے ہیں ایس پی او ٹو یعنی ایس پی او ٹو کا مطلب ہے کہ یہ وہ کنسنٹریشن ہے وہ مقدار ہے پرسنٹیج میں اکسیجن کی جو بلڈ میں موجود ہے یا جو ہمارا خون کے سرخلی ہوتے ہیں آر بی سیز اس کے اندر جو ہیموگلوبن ہے اس کے ساتھ کتنی اکسیجن اٹیج ہے تو ابھی اگر میں اس بات کو جوڑوں کرونا کے ساتھ یا سورس کوئی کے ساتھ تو اب ایک کچھ ٹرمنالوجیز آئیں تھی کچھ نئی بات آئیں تھی کہ سائلنٹ ہائپاکسیمیا ہوتا یہ تھا کہ جب ڈاکٹر ایس ایسا کے مریضوں کو ہسپیٹل میں ریسیو کرتے تھے تو اور وہ ان کو اکسیجن چیک کرتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ ان کی اکسیجن تو پچاس کے قریب ہے سکسٹی ٹو کے قریب ہے سکسٹی فائیو یعنی پیسٹ کے قریب ہے جبکہ نارمل کتنی ہوتی ہے نائنٹی فائیو سے لے کے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن تک پرسنٹیج میں تو اس کو پھر جب وہ پوچھتے تھے گھر والوں سے کہ آپ لوگوں کو سانس یہ کب سے خراب کا بتا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھے اچھانک ان کو یہ محسوس ہوا لیکن ڈاکٹروں کا یہ اندازہ تھا کہ یہ جو اکسیجن کم تھی ان کے بلڈ میں تو یہ کچھ دیر سے چل رہی تھی لیکن گھر والوں کو نہیں پتا چلا اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ہائپاکسیمیا سائلنٹ تو کہتے ہیں خاموش کو ایمیا ہمیشہ کوئی بھی چیز جو بلڈ میں موجود ہوتی ہے ہائپو کہتے ہیں نیچے جب وہ ایک نارمل لیول سے نیچے اور آکسیجن یعنی ہائپاکسیمیا کا مطلب ہے کہ آکسیجن کی مقدار جو خون کے اندر تھی وہ کم تھی لیکن سائلنٹ تھی خاموش تھی اس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں کو اندازہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے سائلنٹ ہائپاکسیمیا اس کو وقت پہ پکڑنا ضروری ہے ان تمام لوگوں میں جن کو کووڈ ہوا ہو کرونا کی بیماری ہوئی ہو اور ان میں کچھ نہ کچھ ایسے بھی رسک فیکٹر ہوں کہ جسے ان کی حالت خراب ہونے کا یا کرونا کی کمپلیکیشن آنے کا ڈر ہو تو وہاں سے جب ڈاکٹرز نے ایک آلہ ہوتا ہے سستہ ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلس آکسی میٹر آکسی وہی آکسیجن میٹر ہے ماپنے والا آلہ پلس آکسی میٹر ہے یہ پھر پتا یہ چلا کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ وہ مریض جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی آکسیجن کام ہو رہی ہے ان کو اگر کووڈ پوزیٹیو ہے اب فیملی تو ان کو مانیٹر کر رہی ہے لیکن ان کی آکسیجن کام ہو رہی ہے لیکن نہ مریض کو پتا ہے نہ فیملی کو پتا ہے تو اس کو وقت پہ اگر پکڑنا ہے تو اس کا بہترین حال ہے اس ایک آلے کا استعمال جس کو ہم کہتے ہیں پلس آکسی میٹر یا اس عمل کو ہم کہتے ہیں پلس آکسی میٹری یہ جو سائلنٹ ہائپاکسیمیا ہے یہ سائلنٹ ہائپاکسیمک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ہیپی ہائپاکسیمک بھی کہتے ہیں ہیپی ہائپاکسیمک کا کیا مطلب تھا کہ ہسپتالوں میں یہ دیکھا گیا کہ فرض کریں کہ ایک وارڈ ہے جس میں بہت زیادہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ کرونا کے پوزیٹیو پیشنٹ ہے لیکن وہ پیشنٹ ہے کہ جن کی حالت خراب نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور بظاہر وہ خوش نظر آ رہے ہیں لیکن اچانک ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے جب وہ خوش بھی تھے تو اس دوران بھی ان کے جسم کے اندر خون کے اندر جو اکسیجن کی مقدار ہے وہ نارمل یعنی نائنٹی فائیو سے نیچے ڈراؤپ ہو چکی تھی تو وہاں سے یہ ٹرمنالوجی نکلی کہ ہیپی ہائپاکسیمیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرونا کے پوزیٹیو پیشنٹ ہیں اور وہ بزرگ ہیں ان کو شیوگر بلڈ پیشر دل کا مسئلہ یا کوئی کینسر یا خدا نہ خاصہ گردوں کی بیماری جگر کی بیماری یہ سانس کی پرانی مسئلہ ہے تو آپ کے گھر میں کوشش کریں کہ یہ آلہ ضرور ہو جس کو کہتے ہیں پلس اکسی میٹر پاکستان میں یہ آپ کو مل جاتا ہے پہلے تو یہ دو ہزار پچیسوں میں ملتا تھا لیکن ظاہر ہے اب یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو پرائیس ہو وہ تین ہزار ہو چار ہزار ہو لیکن یہ بہت کام کالا ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ جو پلس اکسی میٹر ہے اس کے پر دو چیزیں آتی ہیں ایک آتی ہے دل کی دھڑکن جو کہ نارمل ہی ہوتی ہے ساٹھ سے لے کے پچانمے تک یعنی سکسٹی تو نائنٹی فائیو بیٹس پر منٹ اور دوسری آتی ہے سیچوریشن یا آکسیجن کی مقدار بلڈ کے اندر جو نارمل ہوتی ہے نائنٹی فائیو سے نائنٹی نائن پرسنٹ تک تو یہ مسلسل آ سکتی ہیں لیکن اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آن لائن اپلیکیشنز ملتی ہیں یا موبائل کے اوپر ملتی ہیں کہ آپ اپنی فنگر رکھیں اور آپ کی سیچوریشن یا ہارٹ ریٹ آ جائے گا تو پلیز ان پر آپ اعتبار مت کریں یہ بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ یہ جو پلس آکسی میٹر ہوتا ہے جہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتا آپ کے گھر میں کوئی کوویڈ پوزیٹیو کا پیشنٹ ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی کامپلیکیشن ہونے کا ڈر ہے تو اس کو وقت پر پکڑنے کے لیے یہ پلس آکسی میٹر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اب دوستو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں تین اب میں ازیوم کر رہا ہوں میں یہ فرس کر رہا ہوں کہ ایک گھر ہے جس میں ایک پوزیٹیو کوویڈ کا پیشنٹ ہے ان کی عمر زیادہ ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کو ایسا رسک فیکٹر ہے تو ان کی دن میں تین دفعہ پلس آکسی میٹر آپ لگا کے چیک کریں میں طریقہ بتاتا ہوں کیسے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نوٹ کریں اس کو ریجسٹر میں کہیں پہ نوٹ کریں جب تک وہ بیمار ہیں جب تک دو ہفتے نہیں گزر جاتے ان کو اس حالت سے نکلے ہوئے بھی بیماری کی حالت سے اور اس کے بعد آپ دن میں تین دفعہ نوٹ کریں گے ایک ہی وقت میں نوٹ کریں گے دن میں تین دفعہ اور کوشش کریں کہ اس کی انٹری کے علاوہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی وقت دن میں ان تین دفعہ کے علاوہ بھی حالت خراب ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی ایک دفعہ ریڈنگ لیں یا کوئی سانس کی حالت خراب ہو رہی ہے تب تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ آرام سے یا بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا پانچ منٹ کے لیے پہلے وہ لیٹے گا اس کے بعد اگر جیسے آج کل سردیاں ہیں اگر ہاتھ چھنڈے ہیں تو اس کو ووم کیا جائے اور اگر خاتون ہے اور نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وہ ریموو کی جائے یا اس امیلی پہ مت لگایا جائے جہاں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے وہاں سے اور وہاں سے ان دونوں جو تعداد ہے مقدار ہے یعنی اکسیجن کی اور ہارٹ ریٹ کو وہ پڑتی ہے اس لیے نیل پالش نہیں ہونی چاہیے ہاتھ بلکل تھنڈے نہیں ہونی چاہیے اور جو ہاتھ ہے اس کو اپنے دل کے لیول پہ یہ جو چیست ہے یہاں پہ ہارٹ کے لیول پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر فائی منٹ کے بعد یعنی ریلیکس ہونے کے بعد اس کے بعد آپ جو پلس وکسیمیٹر ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں دو فنگر میں سے ایک دو انگلیوں میں سے ایک یا تو میڈل فنگر یہ جو ہوتی ہے یا پھر یہ ہے رنگ فنگر یہ ہے انڈیکس فنگر یعنی جس میں انگوٹھی ڈلتی ہے اس کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میڈل فنگر کے ساتھ دوسری ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیکس فنگر یا اس کے اوپر آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے اور یا پھر آپ نے میڈل فنگر میں اور اس کے اوپر پلس وکسیمیٹر لگا کے اب اس کے اوپر فلکچویشنز آئیں گی وہ تبدیل ہوگا لیکن آپ نے ایک منٹ انتظار کرنا ہے ایک یا ایک منٹ سے زائد آپ انتظار کریں گے پھر وہ سٹیبل ہو جائے گی ریڈنگ ایک ہی ریڈنگ آتی رہے گی اب اس ریڈنگ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اگر تو وہ نائنٹی فور سے کم ہو یا خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکس میں میں بات کر رہا ہوں کہ نائنٹی ٹو سے کم ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اگر یہ سانس بھی خراب ہے کچھ ایسا بھی ہے تو فوری طور پر ہسپٹل لے کے جائیں ورنہ اگر نائنٹی ٹو سے کم ہے اس کو ایک دفعہ پھر چیک کریں اور کوشش کریں کہ ہسپٹل سے یا تو رابطہ کریں یا ہسپٹل مریض کو لے کے جائیں اور اسی طرح سے اگر کسی کو خدا نہ خاصہ اچانک سانس خراب ہو گیا ہے مریض جو ہے وہ پوری بات نہیں کر سکتا جملے پورے نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ چیک بھی کریں اور چیک نہ کرنے کہ باوجود بھی آپ ہسپٹل لے کے جا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر وہ مریض جن میں علامات نہ آ رہی ہیں اور ان کی پلس آکسیمیٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو سیچوریشن ہے یا جو اکسیجن کی مقدار ہے وہ نائنٹی ٹو سے کم ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں ہسپٹل سے رابطہ کریں مریض کو ہسپٹل لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں کیونکہ جلدی لے کے جانا بہتر ہے لیٹ لے کے جانے سے کیونکہ اس سے نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا عالی خراب ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریڈنگ آ رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہم کافی دنوں سے یوز کریں ہو سکتا ہے کہ یہ پلس اکسی میٹر خراب ہو تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ گھر میں وہ شخص جس کو کووڈ نہیں ہے جو ینگ ہے جو بالکل ہیلڈی ہے تو وہ بھی ایک پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو گرم کر کے اپنی میڈل یا انڈکس فنگر جو ہوتی ہے جو شہادت کی انگلی ہے اس کے اوپر وہ لگا کے اور ایک سے دو منٹ میں جب وہ سٹیبل ہو جائے تو اپنی ریڈنگ کو وہ کمپیر کریں مریض کی ریڈنگ کے ساتھ اگر وہ شخص جس کو جو بالکل ٹھیک ہے اس پہ ریڈنگ بھی کم آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے مشین کا مسئلہ ہو پھر ہو سکتا ہے اس آلے کا مسئلہ ہو لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مریض کا ہی پرابلم ہے یہ ایک بہترین آلہ ہے یہ پلس اکسی میٹر اگر آپ نے گھر میں لیا ہوا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں ان کے گھر میں کووڈ کا پیشنٹ ہے تو آپ ان کو یہ ادھار دے دیں آپ ان کی مدد کر دیں اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے دو دن رکھا ہوئے تو اس کے بعد یہ اس پہ کوئی وائرس نہیں رہے گا لیکن اگر پھر بھی آپ اس سے بچنا چاہیں تو آپ ڈیٹول سے اس کو صاف کر سکتے ہیں وائپ جو ملتے ہیں یا ڈس انفیکٹنٹ وائپ جو ملتے ہیں ان سے صاف کر کے ان کو دے دیں کیونکہ کسی نہ کسی کا ضرور فائدہ ہو جائے گا ہوتے ہیں ان کی گھر میں منیٹرنگ ہوتی ہے پھر وہ ریجسٹر میں انٹری کرتے ہیں اور جب وہ اس چیز سے نکل آتے ہیں اس کے دو ہفتے کے بعد یعنی کووڈ سے نکلنے کے دو ہفتے کے بعد یہ جو آلہ ہے اور وہ جو ریجسٹر ہے وہ حکومت کو واپس دے دیتے ہیں وہاں پہ اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا گیا ہے اس سے یہ معلومات ہیں آپ کے بھی کام آسکتی ہیں آپ کے کسی پیارے کے بھی کام آسکتی ہیں آپ کے کسی دوست فیملی کے رشتے دار ان کے کام بھی آسکتی ہیں اور کوشش کریں کہ یہ بات دوسروں کو تک پہنچائیں دوسروں کو پھیلائیں جب تک کہ ہماری اس موزی مرض سے اس پینڈیمک سے ہم نہیں نکلاتے یہ چھوٹی چھوٹی جو انفرمیشنز ہیں لیے لوگوں کے لیے بہت کار آمد ہو سکتی ہیں دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لنا تلا آپ کو اور آپ کے فیملی کو برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں